سینہ چل جائے گا، خون چل جائے گا، بیماریاں لگ جائیں گی اللہ اکبر پہرہ لگانے سے حفاظت تو ہو سکتی ہے دل کے اندر سے برائیاں دور نہیں ہو سکتی عام بیماری جو آج کل انسانوں میں ہے اس میں نمبر ایک پر حسد کی بیماری ہے حسد کی بیماری نے عبادات کا بھی مزہ خراب کر دیا خاندانوں کی محبتیں بھی زائع ہو گئی دوستیوں کے اندر بھی درار پیدا ہو گئی محلے والوں میں بھی اتفاق نہیں رہا دور لگی ہے ایک دوسرے سے آگے جانے کی بھی کس طرح ہم سامنے والے سے آگے نکل جائیں آگے جانا کہاں ہے رستہ جاتا کہاں ہے انسان نے کس طرف جانا کس طرف ابھی کل رات میں سرہند کے پاس ہمارے عزیز ہیں نازم علی تو ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تو میں اس جنازے میں تھا تو کئی ہزار لوگ پیدل چلے جا رہے تھے تو میں نے اپنے ایک دو دوستوں سے کہا کہ بس یہی دنیا ہے بس ساری دنیا پیدل چلی جا رہی ہے درمیان میں سے کوئی نہ کوئی خائب ہوتا جا رہا ہے پھر بھی ان کو ہوش نہیں ہے کہ یہ راستہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے اکستام پر جا رہا ہے سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کر جاتا ہے معاشرے میں دور لگی ہے بھئی حسد دوسرے آدمی کو کیسے نیچے گرائیں ہمارے پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ کہ یہ صل اللہ صل اللہ زور سے صل اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں انسانوں کی رہنمائی فرمایا حسد نہ کرو رشک کرو حسد نہ کرو رشک کرو رشک فرمایا دو لوگوں پر رشک ہونا چاہیے یا رسول اللہ کون سے دو لوگ فرمایا ایک وہ دولت من جس کو اللہ نے بہت دیا ہو صبح بھی خرات کرتا ہو شام بھی خرات کرتا ہو دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہو صبح بھی قرآن کی تعلیم دیتا ہو شام بھی تعلیم دیتا ہو حسد کرنے سے کیا ہوگا سینہ چل جائے گا خون چل جائے گا بیماریاں لگ جائیں گی چڑچڑا بنا جائے گا اللہ کی مدد رک جائے گی کیوں حسد کے معاملے میں امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی فرماتے تھے کہ جو بندہ حسد کرتا ہے وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر اپنے آپ کو راضی نہیں سمجھتا ہے اللہ سے ناراضگی کا اضار کرتا ہے تقسیم تو اللہ تبارک اطالع کی ہے انہوں نے بنایا ہے جس کو جیسا بنایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اطالع نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ میں ابو بکر کے ساتھ عزت عمر رضی اللہ اطالع نو بھی ساتھ میں اور ہمیشہ یہ کوشش ہے کسی طرح ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں لیکن طبیعت میں کوئی حسد نہیں یہ رشک ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ہر کام میں پہلے رکھتے اور کوشش اس کام میں ہے کہ کاش میں بھی اس جگہ تک پہنچوں لیکن حسد حسد نہیں ہے جب رسول اللہ نے ایک موقع پہ اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں لاؤ کیا کیا مال جو بھی لاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا آج وقت آگیا ابو بکر سے آگے نکلنے کا رضی اللہ عنہ سے جتنے کل جائدات تھی کل جانور تھے کل غلہ تھا کل ہیر جوارات تھے جتنا کل سرمایہ تھا جتنا کل سونا تھا سارا آدھا آدھا کر دیا اور رسول اللہ نے کتنا حکم دیا باٹنے کا متعاتل صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ سارا مال پیش کریں فرمایا چوتھائی سالاؤ انہوں نے کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ اللہ عنہ نے آدھا کر دیا ساری جائدات کا ساری پروپٹی کا ہر ایک شے کو آدھا آدھا کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ عمر کیا لے کے آئے کیا لے کے آئے فرمایا یا رسول اللہ نصف لے آیا ہوں نصف گھر والوں کے لئے چھوڑا آیا ہوں اور اب جب اپنے سوال کا جواب دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو عمر فرماتے کہ میں بڑی دھیان سے توجہ سے دیکھ رہا تھا کہ آج دیکھیں ابو بکر کیا لاتے لیکن فرماتے جو رسول اللہ نے سوال کیا اس سوال صحیح مجھے رشک ہونے لگا رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کیا لے کے آئے ہو اور جب ابو بکر آئے تو ان سے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو یہ رشکی بات ہے کیوں کیوں کہ ابو بکر جب گھر سے چلے سارا مال ساری دولت سارے جوارات تمام جانور تمام غلہ حتی کی بدن کے کپڑے اتار کے چارچ کا لباس پہل لیا کہ میرے رسول کریم صلی اللہ مجھ سے کچھ مانگا ہے سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ نے تبی پوچھا تھے ابو بکر کیا لے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو تو قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ پہ فرمایا یا رسول اللہ گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کو چھوڑ کے آیا یہ رشک کی باتیں اور جو رشک کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ رشک کرتے تھے ابو بکر کی ذات پر اور پھر رشک کرنے والوں کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ جب ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ کو اتنا ناز تھا فرمایا کوئی نبی ہو نہیں سکتا میرے بات لیکن فرمایا اگر کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے یہ رشک کی باتیں ہم لوگوں نے لوگوں کو گیاتے رہے ہیں ہم معاشرے میں لوگوں کو کیا بانٹ رہے ہیں ہم گھروں کے اندر کیا کر رہے ہیں کبھی سوچا آپ نے کیسے سوچنے کا حکم دیا صرف رسول اللہ نے نماز بننے کیلئے نہیں کہا زکاة دینے کیلئے نہیں کہا داری رکھنے کیلئے نہیں کہا حج کرنے کے اس کے علاوہ بھی رسول اللہ نے قدم قدم پر امت کی رہنمائی کی کبھی جا کر ان محلویوں سے یہ پوچھو کہ رسول اللہ نے اپنی سوچ کیسی رکھنے کے لئے کہا ہے تو متعدد واقعات ملیں گے متعدد احادیث ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی سوچ پوزیٹیو ہو جائے انسانوں کی سوچ مصبت ہو جائے انسانوں کی سوچ اچھی ہو جائے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر کریں